لگتار ہو رہی بارش سے سیماورتی شہر فارویس گنج کے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے بارش کے بعد شہر میں بار جیسے حالات دکھنے لگے ہیں شہر کے مکھے بازار صدر روڈ میں تین سے چار فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے جس کے کارن دکانداروں سے ہی تعم راہگیروں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھائیہ اس سے کیا کہیں گے بھائیہ دیکھیں نالا تو بن گیا اور اس سے سبتے مین روڈ ہے صدر روڈ کہا جاتا ہے نالا تو بن گیا لیکن پانی نکاسی کا کوئی سادھان نہیں بن پایا کتنی بڑی نالا اتنا بڑا پورجیکٹ بنا اتنا خرطہ کے بابدود بھی نالا کا ساف سپائی نہ ہونے کے کارن پانی ایک گھنٹہ کا پانی نہیں ہوا بھائیہ جیسے پورے بجار پانی آیا ہوا ہے ہلکا سا گاری جاتا ہر دکان پانی گھوز جاتا ہے جس میں کوئی بھی پرتاپسن ہو چاہے نگر پانی کا کوئی بھی شاپ ہو مدر وارڈ خرصد ہو کسی کا اس پر بھیان نہیں رہتا ہے کہ موشم خراب ہو گیا ہے اور اس پر تھاپ تفائی کیا جائے سر بہت بہت دلدائی ہے سر ہم لوگ تو اسی چیز سے پیری تھے پیچھلے پندہوں سالوں سے اور ہمیشہ ہی سادھا روڈ میں پانی لگی جاتا ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پندہ سالوں سے نگی رہا ہے اور آج کچھ نیا نہیں ہے تو کیا بولا جائے نیا تو ہے نہیں یہ پندہ سال سے یہی ہے جب سے ہم پیدا لیا ہے تب سے یہی نیار پڑی سادھ کے دوارہ اس حساب میں کوئی آپ کے حساب سے قدم نہیں اٹھا گیا ہے جو جلجمہ آر سال ہوتا ہے قدم تو اٹھایا جاتا ہے سر پر قدم پیپر پہ ہوتا ہے کہ جمین پہ ہوتا ہے پتا نہیں جاتا راتانی پٹنا کے جکنپور علاقے سے آدھا درجن گھروں میں چوری کرنے والے دو شاتیروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پکڑے کے چوروں میں وکی اور سونو شامل ہیں گرفتار دونوں شاتیر چوروں کے پاس سے پولیس نے سونے کا ایک مگل ستو دو کان کی بالیاں ایک چاندی کی بیچیا اور تین سمارٹ فون برامت کیا ہے آدھا درجن گھروں میں انہوں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا گری بھیدن کی گھٹناوں کے خلاف پٹنا پولیس کو ایک اچھی سفلتہ ملی ہے جکنپور تھانا دھاکچ ریتوراج کمار سنگ جی کے نتریت میں ایک سپیسل ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا اور انہوں نے اچھی کاروائی کرتے ہوئے دو ابھیوکت ان کا کی نام وکی کمار اور سونو کمار ہے ان کو گرفتار کیا ہے ان ابھیوکتوں کو پانچ گری بھیدن کے کانڈوں میں سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا ہے اور ان کے پاس سے تین سمارٹ موبائل ایک سونے کا منگل ستر دو سونے کی بالی اور چاندی کی بچیا کا دو جوڑا ان کے پاس سے ریکبر ہوا ہے بیہار سرکار کے راجیہ سر سر بھومی صدھار منتری دلیب جیسوال نے لالوی آدو اور نیتا پرتی پکش پر بنگال کی گھٹنا کو لے کر حملہ کیا ہے سر سر میں راجیہ سر بھومی صدھار منتری نے بنگال میں بیہاری چھاتروں پر ہوئے حملے کو لے کر کہا بیہاری چھاتروں پر بنگال میں حملہ ہو رہا ہے اور انڈی گھٹ بندھن کے نیتا خاموش ہیں انہوں نے کہا کہ کہاں گھے لالو اور پرتی پکش کے نیتا انڈی گھٹ بندھن کی ہی نیتا ممتہ بینر جی بھی ہیں اور آج ان کا موبند ہے وائی منتری نے بیہار میں زمین سروے کو لے کر بتایا کہ جس کے پاس کاغذوں کی کمی ہے وہ پریشان نہ ہو تین مہینے تک کاغذ ٹھیک کر کے اپنا کاغذ وہ سمرپیت کر سکتے ہیں انڈری جی جس طرح سے بنگال میں بیہاری چھاتروں پر مارپیت کا ماملہ سامجھ آیا ہے اس کو کس طرح میں دیکھتے ہیں دیکھیں جس طرح سے بنگال کے سلی گوری میں انکیت یادو کے ساتھ مارپیت ہوا جب کوئی بھارت سرکار کا نوکری نگلتا ہے سرکاری نوکری کے لئے تو لوگ کہیں بھی سینٹر دیتے ہیں اور اگر سلی گوری ہے تو گگل کے ارڑیا کٹیار پرنیا اس کے لئے سلی گوری نزدیک پڑتا ہے تو لوگ وہاں سینٹر دیتے ہیں کوئی بنگال کا تو نوکری لینے ہو گیا نہیں تھا لیکن ممتہ بنرجی کے ساسن کال میں جس طریقے سے بیہاری لڑکے انکیت یادو اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ یہ مارپیٹ کیا گیا کہ تم بنگال میں کیسے پرچھا دینے آ گیا یہاں صرف بنگالی اور بنگال کے لوگی کو نوکری کا پرکشہ دینے کا عدیقار کہاں گیا لادو جی اور پٹی پکش کے نیتا اٹڈی گھٹ بندن کی ہی ممتہ بنرجی ہے آج انتہ موہ بند ہے یہ لوگ دو موہاں ہیں آج ارکیت یادو کے ساتھ ہرنیائے ہوا مارپیٹ ہوا سگولی ریل پولیس نے ملی سوچنا کے آدھار پر کاروائی کرتے ہوئے چھے کروڑ روپے مولے کے مادک پدارت کے ساتھ تسکر کو گرفتار کیا ہے چھے کلو ایک ست دس گرام چرس کے ساتھ تین تسکروں کو گرفتار کیا کیا ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے ریل پولیس اپادکشک کمیش کمار نے کہا کہ انتہ راشتی گروہ کے تسکروں کے دوارہ بھاری ماترہ میں مادک پدارت لے جایا جانے والا ہے جس کی سوچنا پر ریل پولیس ادکشک مظافرپور کے ونیتیواری نے ایک وشیش ٹیم کا گٹھن کیا اور انہی یہ سفل تملی گرفتار تسکروں کے مطابق چرس کو نیپال سے خریدا گیا تھا اور چرس کو دلی اور ہریانہ پھیجا جانا تھا انہوں نے بتائے کہ تینوں پر ڈی پی ایس کا کیس درج کرنی آئے کھرا ساتھ میں بھیجا گیا ہے مادک پدارت کی تسکری ستکرانتی ایکسپریس سے کرتے ہوئے دلی لے جانے والے ہیں سوچنا ملتے ہیں ریل پولیس ادکشک مہودے مجھے پر پور دوارہ ایک ایس آئٹی ٹنگ کا گٹھن کیا جائے ایس آئٹی ٹنگ دوارہ پریپارمشن کیا ایک پر سگن چکنے اویان چلایا جا رہا تھا اسی کرم میں دو بھیجتی پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کا پریاس کیے دونوں بھیجتیوں کو ساتھ کے پولیس بلو کی سہجوگ دوارہ ان کو دوڑا کر پکڑ لیا گیا پکڑنے کے اوپران جب سکتی سے پوچھتاس کیا گیا تو دونوں نے اپنا نام کرمسا اسلام عالم اور ممتاز ممتاز